صبح صبح کا وقت ہے اور پارٹنر ابھی باتیں کر رہی تھی مجھے دیکھ کر ایک دم سے خموش ہوگی ہے جب ہم یہاں پر نہیں ہوتے یا کوئی بندہ نہیں ہوتا تو یہ اپنے آپ نہ باتوں میں لگی رہتی ہے ابھی اس نے مجھے وہاں سے آتا ہوئے دیکھ لیا تو ایک دم سے یہ خموش ہوگی ہے ورنہ آج کل یہ بہت پیاری پیاری باتیں کرنا شروع ہوگی ہے میری گاڑی کی حالت دیکھیں یہ اتنی زیادہ متیس کے اوپر پڑی ہوئی ہے اتنے دنوں سے یہ گھر میں نہیں تھی میں اس کو کل رات کو گھر لائیا اور دوسری گاڑی جو ہے وہ دوسرے گھر میں کھڑی ہوئی ہے ابراہیم کی گاڑی کی حالت دیکھیں یہاں پر چار جو رہی ہے ابھی اس کو چار سے اتارنا ہے اور مجھے اس ساری جگہ کی استفائی کرنی ہے اور یہاں پر مجھے کچھ جگہ بنانی ہے یہ بیچ میں سے کچھ گملے مجھے اٹھا کر وہاں سامنے رکھ دینے ہے آپ کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہاں پر میں کیا رکھنے والا ہوں لیکن آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری شوڈیو کو لائک کر دیجئے آج میں وقت سے تھوڑا سا پہلے اٹھا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو میں تھوڑی سی دھیر تک بتاتا ہوں ابھی اس گھر والے سارے سو رہے ہیں احمد بھی سو رہا ہے اور اس کو میں نے نہیں اٹھایا یہاں پر تھوڑے سے کہا میں جو کہ ابھی میں جلدی جلدی کرنے والا ہوں آپ کو اب یہ بتا دیتا ہوں فش ایکویریم میں نے بولا تھا جو کہا رہا ہے آپ سب کہہ رہے تھے بھئی مچھلیاں لائیں مچھلیاں لائیں بہت زیادہ بندے کہہ رہے تھے کہ مچھلیاں لائیں تو میں نے سوچے چلیں وہ بھی لے آتے ہیں وہ آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں تو جو فش ایکویریم والے بھائیں ہیں انہوں نے مجھے اکال کی کہ میں لے کر آ رہا ہوں انہوں نے اور بہت سی جگہ پر وہ دینے ہوتی ہیں دلیوری ہوگا رہا تو اسے جو کہہ رہے تھے سب سے پہلے میں آپ کی گھر ہوں وہ یہاں سے پھر میں آگے نکل جاؤں گا تو اب بھی بس وہ تھوڑی سی دیر تک وہ لے کر آ رہے ہیں تو اس لیے مجھے یہاں کی صفائی بہت جلدی سے کرنی ہے یعنی کہ سیٹنگ کرنی ہے اس کو بھی مجھے کہیں نہ کہیں رکھنا ہے تو اس لیے میں جلدی سے یہاں کی سیٹنگ کر دیتا ہوں ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے یہ جو پپیٹے کا پودا تھا یہ نیچے گھرا ہوا تھا اور یہاں سے نا یہ بالکل عجیب سا ہو گیا میں نے اس کو جب نکالا تو دیکھا تو یہ دیکھیں اس کی جڑوں کی کیا حالت ہو گیا یہ دیکھیں اس کی جڑے اندر سے بالکل پگھل گئی ہیں تو ابھی یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ویسے تو یہ لگ چکا تھا لیکن اب یہ خراب ہو چکا تو یہاں پر اس کی جگہ مجھے کوئی اور پودا لانا پڑے گا یہ دیکھیں فونٹین سے تار نکل ہوئی ہے اس تار میں کرنٹ ہے اور یہ تار میں نے الیک سے چھڑوائی تھی اس کے اندر ہم نے لائٹیں لگانی تھی میں نے دھونڈی تھی لیکن مجھے وائٹر پروف لائٹیں جو مجھے چاہیئے تھے اس طرح کی مل نہیں پا رہی تھی تو اب مجھے وہ وائٹر پروف لائٹیں بھی دھونڈنی ہے جو اس کے اندر لگا ہوں رات کو جب وہ جلیں تو ایسے جیسے ڈسکو لائٹیں نہیں ہوتی وہ اس طرح وہ شیڑ دیں تاکہ یہ جو حویلی ہے یہ بڑی خوبصورت سی ہو جائے ہمارا مل وہ سامنے وہاں پر کچھ کھا رہا ہے اور یہ رہا ہمارا شویب اکتر جو کہ شاید میں نے دو تین دن سے آپ کو نہیں دکھایا اور یہ اب ماشاءاللہ کافی اڑنا شروع ہو گیا ہے اس کے پر آ چکے ہیں اس کے پیچھے میں بھاگوں گا دیکھئے کہ یہ تھوڑا سا اڑتا بھی ہے نہیں ابھی نہیں اڑ رہا اب اس نے صرف پر پھیلائے ہیں ورنہ ایک جمپ لگاتا ہے یہاں سے اور یہ وہاں تاکوڑ کر چل جاتا ہے میل مور کا اور فی میل کا ہم نے نام رکھنا تھا جو کہ اتنے دنوں سے میں کہہ رہا تھا ووٹنگ بھی ہو چکی تھی تین چار نام مجھے بہت زیادہ پسند بھی آگئے تھے جو کہ مجھے رکھنے تھے بیچ میں پھر یہ چاچو کی دیتھ والا واقعہ ہو گیا اور پھر وہ نام میں بھول گیا اور ابھی مجھے وہ نام یاد نہیں یا تو پھر مجھے دوبارہ سے کومنٹس پڑھنے پڑیں گے یا دوبارہ سے ووٹنگ کروانی پڑے گی تو ایک دفعہ پھر آپ نام بتا دیجئے کا کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن مجھے آسان سے نام چاہیے بلکل ایزی نام جو ہوں تو میں نے اپنے آپ سے سوچتا راجہ رانی رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بلکل آسان سے نام ہے زبان پہ بھی آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا کہنے میں تو پھر ایک دفعہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو راجہ رانی نام کیسے لگتے ہیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پھر ہم ان دونوں کے نام یہی رکھ لیں گے فیمل وہاں اندر ہے اور ماشاء اللہ کافی بہتر ہے اس کو دعائیاں بھی میں نے دینا شروع کر دیئیں ابھی آج پھر اس کو دعائی دوں گا لیسن وغیرہ دینا ہے اس کو رکیپ چول وغیرہ انجیکشن لگانے ہے وہ ساری چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گا بس میں صرف ایکویرم کا انتظار کر رہا ہوں تب تک کے لیے میں اپنے ان پرندوں کو نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں لیلہ مجنو یہاں پر اور مجنو نے شور مچایا ہوئے لیلہ نے بھی شور مچایا ہوئے اس آج میں اس کو دیکھ دیکھ کے مجنو نے بھی شور مچایا ہوئے اور یہ اب بہرانا چاہ رہے ہیں ایک شرط میں نکالوں گا مجھے کاٹ ہوگی نہیں کیا آپ پتہ یہ کاٹنا ہی شروع کر دے آجو آجو تو انہوں نے اندر کا حال کچھ عجیب کیا ہوا ہے یہ دیکھیں پانی کیسا کر دیتے ہیں یہ مٹی مٹی کر دیتے ہیں ساری تو میں پیچھے ہاتھ جاتا ہوں یہاں سے تاکہ یہ نکل آئیں ابھی میری وجہ سے نہیں نکل دیں لیلہ فسٹ یعنی کہ لیڈیز فسٹ پھر مجنو یہ کل یہیں پر رہ گئی تھی مجھے اٹھانے کی یاد میری اور یہ دیکھیں انہوں نے سراخ کر لی ہے یہاں سے اندر چلے گئی ہیں اور اندر انہوں نے کتنا سراخ کر لی ہے بہت زیادہ آگے سراخ کر لی ہے کہ یہ آگے ہی نکل لی ہیں مجھے اسے لگتا ہے جیسے ایک فیمیل یا میل کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بچوں کا کام نہیں ہے یہاں پر میل یا فیمیل اندر سے لے گئے انہوں نے سراخ کر دیا ہوگا کتنے ہیں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک وہاں پر آٹھ وہ فیمیل بیٹھی ہوئی ہے اور میل کدھر ہے میل مجھے نظر نہیں آرہا یہ رہا میل اور یہ دیکھیں نا ان بچاروں کے مو ایک دو تین چار ان چار کے مو زخمی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ چاروں میل ہیں اسی لیے نا یہ والا جو ان کا باپ ہے نا میل یہ ان سب کو مارتا ہے میں اپنی مرگیوں کو ایسے بلاتا ہوں تو ساری مرگیاں بھاگ کر آ جاتی ہوں اور اسی آواز پر سارے خرگوش بھی بھاگ کر آ جاتی ہیں یہ دیکھیں میری بیچے بیچے آ رہے کتنے پیانے لگتے ہیں آجو 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 یہ اب کیوں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دانا ختم ہو گیا ہے تو مجھے جلدی سے پہلے ان کو دانا لاکر ڈالنا ہے اور بکروں کو ابھی بندہ نہیں ڈالنا ان کے لیے فروٹ کے چھلکے اور سبزیوں کے چھلکے بھی پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں جلدی سے لاتا ہوں اور ان کو ڈالتا ہوں یہ لیلہ مجنو کو دیکھیں کہاں پر پہنچ ہو گئے ہیں اب یہ سارا دن یہیں پر کھاتے رہیں گے اور ساتھ ہمیں مارتے بھی رہیں گے ابھی دھوپتے ایک دم سے بادل آ گیا ہیں اور بادل نہ گرجنا شروع ہو گیا ہے مجھے ڈر لگ رہے کہیں بارش نہ شروع ہو جائے کہاں آگئے ہو یہ دیکھیں یہاں پر آگئے ہیں اور انہوں نے یہ چھلکے دیکھ لیں گے چھلکے گھر میں تھوڑے سے پڑھو تھے یعنی کہ سارے گھروں نے ٹوکری میں پھینک دیئے تھے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جو بکروں کو ڈالو جب میں سستی کرتا ہوں تو وہ ٹھینک دیتے ہیں تو چھلکے کام تھے اس لیے میں نے کیا کیا کہ جلدی سے فروٹ کٹ کر کھا کر وہی چھلکے میں یہاں پر لے آیا ہوں اور ابھی ان بیچاروں کو مجھے دانہ بھی ڈالنا ہے یہ دانے کے لیے آئے ہیں یہ کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کو اب عادت ہو چکی ہے میرے ہاتھ سے کھانیں گی تو میں جلدی سے پہلے یہ ڈالتا ہوں ہر گوشوں کو اور بکروں کو ونڈا ہی ڈال دیتے ہیں کیونکہ اچھے کے تھوڑے سی ہیں مرگوں کو فیڈ ڈالنی ہے ان سب کو دانہ پانی ڈالنے پھر ان کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا ہیری ٹیچ کی ایک مرگی انڈہ دینے کے لیے بیٹھ ہوئی ہے اب دوسری نے بھی وہاں پر جانا ہے لیکن دونوں میں لڑائی ہو چکی ہے اس نے بھی شور مچایا ہوا تھا اور اس کو دیکھا دیکھی یہ ساتھ مرگا بھی اس کی سائیڈ لے رہا اور اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا دوستو یہ رہا چھوٹو گینگ اور یہاں پر چھوٹو گینگ کے پانچ ممبر ہیں چھٹا ممبر یہاں سے غائب ہو چکے پرسو رات میں چھے کے چھے کو یہاں پر بند کر کے گیا اور جب میگلی صبح آیا میں نے کہا دیکھا کہ یہ جو جالی ہے یہاں سے ٹوٹی ہوتی مجھ سے غلطی یہ ہی ہوئی اور جب میں نے صبح دیکھا یہ جالی ٹوٹی ہوتی بلی رات کو چھےڑ چھڑ کر رہی تھی لیکن بلی اس کو یہاں سے نہیں نکال کر لے جا سکتی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شاید ہم نے ایک بند کم کیا تھا وہ گم ہو گیا اور اس کو رات کو بلی لے گئی ایسا ہو سکتا ہے باقی میں نے سارے کیمروں میں وہاں سامنے کیمروں میں دیکھا یہاں پر دیکھا سب کیمروں میں دیکھا اور جب ہم نے کل صبح ان کو یہاں سے نکالا تو مجھے کیمروں میں صرف یہ پانچ اس کے ایسے نکلتے ہوئے نظر آئے جنجی مرگی یہاں پر بیٹھ ہوئے انڈہ دینے کے لیے دو انڈے یہاں پر پڑھے ہیں اور مجھے آج اس ساری جگہ کی صفائی بھی کرنی ہے یہاں پر میں نے دانے بھی ڈالے ہیں اور یہ ہرگوشوں کو جو چھلکے ڈالے تھے تقریباً یہ سارے ختم کر چکے ہیں اب یہ دانے کھا رہے ہیں بکروں نے ادھر شور مچایا ہوئے لیکن ان کو ونڈا تھوڑی سی دے تک ڈالوں گا ابھی مجھے اس سامنے والی جگہ کی بھی صفائی کرنی ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلے تو ان کو نکال دوں انہوں نے میرا دماغ کھا لیا ہے ان کی اتنی انچی آواز ہے یہ آواز گھر تک جاتی ہے جب یہ بولتی ہے تو میرے کمرے کا کتنی آواز جاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شاہ یہ اس طرف آگیا ہے اور فیمل کو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دانا کھا رہی ہے مطلب یہ اس نے اب کھانا پینا شروع کر دیا پہلے یہ نہیں کھا رہی تھی لیکن ایک دن میں نے اس کو دوائی دیا ہے اس کے جیسے اب اس نے کچھ کچھ کھانا شروع کر دیا بچارے انتظار کر رہے ہیں دو یہ والے بہت بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں اور ایک وہ مکھی کا مل دیکھیں اور فیمل مکھی کی وہاں سامنے اندر اپنے بچوں کے پاس ہے جس کا مجھے یہاں سے سر نظر آ رہا ہے اور ایک بھئی نے کہا تھا کہ مکھی کی فیمل یا میل کو لکوا ہو چکا ہے تو ایسی بات نہیں ہے شاید آپ نے ایسے سر ہلتا وہ دیکھ لیا ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہے اور ابھی جب میں یہ دانا ڈالوں گا تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے دانا لینے بہر آئے گی یا آئے گا تو یہاں بھر میں جلدی سے اس کو کھول کے دانا ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں کب سے انہوں نے اپنے بچوں کو فیڈ کروانا ہے یہ دانا ڈالا یہ دیکھیں سب سے پہلے وہ دو آ چکے ہیں کیونکہ ان کے بچے ماشاءاللہ سے اب کافی بڑے ہو چکے ہیں دونوں مکھی کہاں گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک مکھی یہاں پر یہ میل یا فیمل ہے اور دوسرا والا وہ رہا یہ رہے یہ دیکھیں ایک یہاں پر بھی ہے ان کا بچہ تو سارے مکھی جو ہیں وہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں پر ہیں اس کو کرتے ہیں بند میں کب سے انتظار کر رہا ہوں ایک ویریم والے بھائی کا ابھی تک وہ نہیں آئے ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا جب مجھے انہوں نکال کی اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تو گزر چکا ہے اور جہاں سے وہ لا رہے ہیں وہاں سے یہاں تک کا راستہ تقریباً ایک گھنٹہ یا چالیس پچاس منٹ کا ہوگا تو ہمارا پیش ایک ویریم آ چکا ہے جی کافی انتظار کے بعد یہ بھائی نکال رہی ہے باقی سوان یہاں آ رہے اور کچھ احمد لے گئے لے گئے ہو پسند آیا ہے کتنا زیادہ دیکھا ہے ہی نہیں ویسی پسند آ گیا تو اس کو ابھی ٹھیک ہے میں بتا دیکھوں موسم بہت پیارا ہو چکا ہے ایک دم سے بارش آ بھی گئی اور بارش شروع بھی ہو گئی یہ دیکھیں بلکل تھوڑی بارش میرے ہاتھ پر آ رہی ہے اس طرف اببو بیٹھ ہوئے ایکوئریوم کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے ابراہیم آ چکا ہے اور اب مجھے اس کی ایڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ نیچے پڑا ہو تو خیر میں آپ کو آرام سے دیکھاؤں گا ہم وہاں پر ابھی بجری دھونے لگئے ہیں اس کے بیچ میں جو ڈالنی ہے بھائی لے آئے تھے لیکن وہ دھو کر نہیں لائے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہی آپ نے اچھے سے اس کو دھونے اور اس کے بعد اس کو ڈالنا ہے تو جلدی سے پہلے میں بجری دھو کر مہالے کر جا رہا ہوں ایکوئر میں ڈالیں گے اس کے بعد پھر ساری اس کی شیٹنگ کرتے ہیں یہ وائٹ کلر کی بجری ہے جی اس کو بہت اچھے سے دھونے کم سے کم دس دیس دفعہ دھونے تاکہ یہ بلکل نہ ساف ہو جائے یہ دیکھیں ابھی بھی پانی کا کلر کیسے ہو رہا ہے اس طرح کا پانی کا کلر نہیں ہو رہا چیز جب ہم اس کو ڈالیں گے کمیرے بھی جب ہے جب پانی ڈالیں گے تو ہمیں کچھ فا سکھرا پانی ہو جاتی یہ بھی مجھے اس پہ کام سے ہم آدھا گھنٹر ضرور لیں گے بجری ہم نے دولی اور اس کی طول اسے تنی سے ایک بارش سٹارٹ ہو گیا ابھی ہم جلدی سے لاتے ہیں اور اس بجری کو کمیرے میں گھنٹر ڈالیں گے بہت تیز بارش ہونے کے بعد رکھ چکی ہے لیلا مجنو انجوئے کر رہے ہیں ہلکی لکی بارش لگی ہوئی ہے میں بھی گیلا ہو گئی کیونکہ میں نے بہت سے سائیڈ پر کام کے لیے تھے پیارم جو ہے ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ابھی رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے پودے لگانے تھے پتھر ساتھ میں آئے تھے وہ جو شوپر تھا وہ بھائی صاحب گاڑی میں واپس ہی لے گئے ہیں ان کو یاد ہی رہا دینے کے لیے تو واپس میں نے ان کو گال کیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی دیر تک میں بھیج دوں گا بائیکیا کے ذریعے یا پھر شام تک یا پھر کل میں آپ کو خود دینے کے لیے آ جاؤں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے مچھلیاں بھی لانی ہے تو میں خود جاؤں گا وہ بھی لے ہوں گا اور ساتھ میں مچھلیاں بھی لے ہوں گا اور باقی کچھ چیزیں تو یہاں پر ہم نے سیٹ کر دی ہیں جیسے کہ یہ پامپ وغیرہ ہو گیا اور تارے وغیرہ بھی ساری لگا دی ہیں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں پانی ابھی نہیں ڈالا کیونکہ اس کے نیچے یہاں پر دیکھیں یہاں پر پانی آ جاتا ہے اور نیچے لکڑی ہے تو یہ خراب ہو جائے گی اس لیے میں نے لکڑی والے بھائی کو کال کیا وہ آ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے وہ پانی لگا دنے لائے والے تاکہ پانی نیچے سے گزر جائے کرے اس طرح کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا دیتا ہوں یہ خوراک آگئی ہے مچھلیوں کی یہ دعائی ہیں ان کی یہ بھی ساتھ میں آگئی تھی یہ جس سے ہم پانی جب چینج کیا کریں گے تو مچھلیوں کو ایسے پکڑ کرنا دوسری طرف شفٹ کر دیا کریں گے یہ رہا فلٹر ہے اور یہ ائر پمپ جو کہ یہاں پر لگ چکے ہیں باقی پانی اس کے اندر ہم آرام سے ڈالیں گے اور مچھلیاں انشاءاللہ کل آئیں گی تو کل ہمارا فائنل یہ جو فیش ایکوئیرم ہے یہ تیار ہو جائے گا اور آپ سب کی خواہش پوری ہو جائے گی یہ والے سارے پھول ابراہیم نے توڑ دیئے تھے اور کام والی باجی ابھی بھی یہ لے کر جا رہی تھی تو میں نے ان کو گولا بیچ میں سے دو تین ٹوٹے ہوئے پھول مجھے دے دیں میں نے ایکوئیرم کے اندر رکھنے ہیں تو ابھی فیل حال تو میں اس کے اندر نہیں رکھنے والا بس نکال کرنا ایسے ہم نیچے رکھ دیتے ہیں جب ہمارا باقی سمان آ جائے گا ساری چیزیں آ جائیں گی ڈیکوریشن وغیرہ کی ہم اس کے اندر لگا دیں گے اس کے بعد پھر ہم فائنل یہ والے جو پھول ہیں کہیں نہ کہیں ایڈزیسٹ کر دیں گے وہ بھی صرف دو یا تین ابھی ایک فائنل لک آپ کو میں اس کی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پڑے ہوئے ہیں جی گملے لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر شیشہ نہیں ہے برہیمیں توڑ دے گا تو اس لیے ہم یہاں پر شیشہ بھی لگوا دیں گے اور یہاں پر وہی والی بجری یہ والی جو بجری ہے نا یہاں پر پڑی ہوئی ہے سیم کو سیم ایک جیسی ہے بس یہاں پر دلی ہوئی نہیں ہے یہاں پر میں نے دو کر ڈال دیا اس کے اندر ابھی پانی بھی ہم نہیں ڈالیں گے یہاں پر پمپ لگا ہوا ہے یہاں پر نیچے دیکھیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی تو رات کو یہ کافی روشن ہو جائے کرے گا اگر ایکسٹر لائٹوں کی ضرورت پڑی تو پھر میں کلر فل لائٹیں بھی یہاں پر لگا دوں گا تاکہ یہ رات کو نہ جب جلا کریں تو بہت زیادہ اور پیاری ہو جائیں پارٹنر کو دیکھیں یہ اب مستیاں شروع کر دی ہیں اس نے جب سے یہاں پر یہ چیزیں پڑے ہوئی دیکھیں ہیں یہ بار بار اسی طرف دیکھ رہی ہے نیچے آنے کی کوشش کر رہی ہے تو خیر بارش رکھ شکی ہے مجھے جا کر مرگیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیا سورتیار ہے کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہوئی ہے اور ابھی ہلکیل کی بھوندہ باندی ہو رہی ہے میل ہمارا سامنے کمرہ کھول ہے تو اس کے اندر چلا گیا ہے مجنو لیلا کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کی کوئی خبر نہیں ہے وہ ہیں دونوں اور ہمارا شوے بختر وہ پتہ نہیں ہے کہاں چلا گیا تو اس لیے بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دوبارہ سے پھر سٹارٹ ہو سکتی ہے مجھے جلدی سے جانا ہے مچھلیاں لے کر آنے ہیں باقی سمہان لانے ہیں اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا مجھے جلدی جلدی جانا ہے اور آج ہی اپنے اس ایکوئیرم کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن مچھلیاں جو ہیں اور باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کل ویڈیو میں دیکھاؤں گا ابھی جلدی سے مجھے جانا ہے اس سے پہلے ایک بارش دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے تو آج کا جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کی بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھی گا اپنی دعا مجاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ